مختصر سے میری کہانی ہے جو کچھ ہے ان کی مہربانی ہے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نات محبوب دعور سند ہو گئی فرد ایسیہ میری مسترد ہو گئی مجسا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی خضا رسیدہ چمن ہوں بہار دے مولا میری حیات کا گیسوں سوار دے مولا اندھیری رات کا بھٹکا ہوا مسافر ہوں میرے لیے کوئی جگنون اتار دے مولا ہمارے فن کو عدب کا کمال دے مولا سخن کے چہرے پہ حسن و جمال دے مولا تیرے حضور میں ہو دامن اپنا فیل آئے نبی کے نام کی خیرات ڈال دے مولا آج کے اس عجیم شان تاریخ ساز محبوب الاولیاء خلیفہ حضور سرکار سرکاہی شریف گلے گلجارِ تیغیت پیرِ دریقت رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ الشاہ محمد تبارک حسین تیغی علی رحمت و رزوان کا چلیس باؤ اُڑسِ مقدس کے حسین موقع پر میں سب سے پہلے اُڑسِ کمیٹی کے تمام نوزوان اس بستی اس عبادی سے تعلق رکھنے والے تمام مسلمان سرکارِ تبارک حسین تیغی علی رحمہ کے تمام موردین محبدین کو خصوصی موارک بادی پیش کرتا ہوں تو یہ بارش یہ پانی کیا ہے ہم تیغی ہے کچھ آن پیدا کیجئے کچھ شان پیدا کیجئے ہم غلامانے تیغی ہے کچھ پہچان پیدا کیجئے اور یہ حقیقت ہے کہ بکھر کر موتیوں کی قدروں قیمت کچھ نہیں ہوتی سما جاؤ جو آپس میں تانوخہ ہار ہو تو آپ بولئے فیصلہ آپ کیجئے آپ بیٹھے ہوئے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں بھی نہیں چاہ رہا ہوں اس موسم میں آپ کو ٹوٹ کروں بار بار کدھر سے ادھر ہوئیے مگر تھوڑا خود آپ جائزہ لیجئے اب جس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کے بیٹھنے کی صحت اچھی خاصی ہے ایک نہیں اگر تھوڑی سوی صحت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے اس صحت میں اور خوبصورتی پیدا کرنے کی ضرورت بن جائے دیکھئے ممبر ادس پر جماعت اہل سنت کے و تمام تر شورہ اکرام جن کی آمد آج ہونے تھی وہ آگے ہیں خصوصی افیسات استاج شورہ شاعر ہندوستان حضرت راہت بشل شوری صاحب تشریف رکھ رہے ہیں مظفر پور کی قیمتی المنفرید آواز خوبصورت لبو لحظہ شاعر خوشنوا حضرت شاعر مظفر پوری زہار غزب کا حسن غزب کا جمال ہوتے ہیں نصیب دائی حلیمہ کا کیوں نہ ہو بیدار میرے حضور تو سب کا خیال ہوتے ہیں میرے حضور تو سب کا خیال ہوتے ہیں محبت کے ساتھ سننے سنانے کا پاکیزہ محول بنا دیئے اور خوبصورت لبو لحظہ میں سننے کا مجاد بنایا انشاءاللہ جو شوری اکرام کی آمد ہوئی ہے جو خطبہ کی آمد ہوئی ہے آج آپ کی جگہ بیٹھ کر سرکار شاہ تبارک حسین تیغی علی رحمہ کے استانے کے قریب ہیں بلکہ یہ حق حاصل ہے کہ گلشنے دل کھلانا ہے سوئی قسمت جگانا ہے اپنے دامن کو جرا فیلائے رکھو یہ شاہ تبارک حسین کے استانہ ہے تو محبت کے ساتھ سب لوگ تیار ہو چکے ہیں کتنے لوگ سب تیار ہو چکے ہیں ایک مرتوہ سرکارے سرکہی کے نام پر شاہ تبارک حسین تیغی کے نام پر مذکرات دیجئے آپ کی آوازیں اتنی آنے لگے کہ بارش کوئی اثر ہم کے نہیں کرے بلکہ عشق کا ایسا چراغ جلے کہ دل روشن ہوتا 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 ہے تیار ہیں ایک قطع میں آؤلہ پیش کرنے جا رہا ہوں مسکرا کر محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ ایک قطع کربلا والے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں لیکن بھائی آپ اپنے نظمان کو بھی لے کر ادھر تشریف لائیے تمام لوگوں کا سلمستہ شریف میں استقبال ہے میں تمام لوگوں کا خرم اقدم کرتا ہوں کربلا والے سرکار کے نام پر ایک مطلب پھر سے کہہ دیجئے یا حسین کہ علی کا لڈلہ تیور دکھا کے چلتا ہے شہید ہو کے بھی قرآن سنا کے چلتا ہے سرے حسین نے نیزے سے کر دیا اعلان جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے جو جیتا ہے وہی سر اٹھا کے چلتا ہے محبت کے ساتھ سنیے اب بیٹھئے میں آوازیں محبت پھر دے رہا ہوں لوگوں کو جو لوگ اب تک تشریف نہیں لائے ہیں کہ جمالوں نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ یہ جتنے لوگ ہیں ہمارے کرم فرما ہیں ان کے قدموں کی خاکو جب میں اپنی پیشانی کا غازہ بناتا ہوں تو ذہن کی سطح پر اشار ابرنے لگتے ہیں ان علماء بلکہ نہ یہ کہہ سکتا ہوں خلیفہ حضور تاجر شریعہ کی آمد ہوئی ہے اور یہ لوگ جتنے یہ جتنے لوگ جب پا امامہ والے ہیں قسم خدا کی پختہ تقیدہ والے ہیں اس لیے تو ہے چہرے پہ روشنین کے یہ سب کے سب تاجر شریعہ والے ہیں تو سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس وہ لوگ آ جاں جو اب تک نہیں آئے ہیں کہ جمالوں نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ سبحان اللہ کی آواز ادھر سے آ جائے گی ادھر سے بیس فیصد آواز اور بلند ہو سکتی ہے کہ جمالوں نور کی چادر تنی ہے تم بھی آ جاؤ میرے سرکار کی مائفن سجی ہے تم بھی آ جاؤ ابو بکر عمر عثمہ علی بھی ساتھ آئے ہیں غلام نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ غلام نبی اب کیا کمی ہے تم بھی آ جاؤ موسیقی